مقابلہ جو تھا وہ ایک ٹرگٹ کا تھا تھا کہ زنہ عام ہو جائے مگر حسین چاہتے تھے کہ کچھ عام ہو یا نہ ہو مصطفیٰ کی شریعت کا پیغام عام ہو جائے میرے مصطفیٰ کا اسلام عام ہو جائے عزیزان ملت اسلامیہ اسی کے لیے لڑائی ہوئی یزید جیسے ہی تک بنیشی ہوا تو حضرت شہی معلہ حسین سے پہلکہ سوائے کر دیا مگر حسین کہتے رہے حسین کا یہ اکیلا ہاتھ نہیں ہے حسین کا یہ ہاتھ صدیق کی صداقت کا ہاتھ ہے عمر کی عدالت کا ہاتھ ہے حسین کی سخاوت کا ہاتھ ہے علی کی شجاہت کا ہاتھ ہے اس لیے حسین کا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں کبھی نہیں جائے گا معلہ یہاں تک پہنچا کہ حسین مدینہ میں تھے حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا وہی مدینہ جس مدینہ میں حسین کا بچپنہ گزرا ہے وہی مدینہ جس مدینہ میں حسین کی جوانی گزری ہے یہ وہی مدینہ ہے جس مدینہ میں ہوایں بھی عدد کے ساتھ چلا کرتی ہے تھوڑی دیل کے لیے آپ تصور میں مدینہ چلیے آپ کہتے ہونا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت پرستی ہے آپ نے مسکرانیا اب تصورات و تخیلات میں مدینہ چلیے آپ انتازہ کی جائیں آپ اپنا گاؤں چھوٹتے ہو تو کتنا روتے ہو پمبائی جاتے ہو پلک پلک کے اپنا گاؤں دیکھتے ہو میرا بھائی مجھ سے چھوٹ رہا ہے میرا چچا مجھ سے چھوٹ رہا ہے میری امی مجھ سے چھوٹ رہی ہے میرے نانا مجھ سے چھوٹ رہے ہیں میرا باپ مجھ سے چھوٹ رہا ہے آنکھوں سے آسووں کا سہلاب نکلنے لگتا ہے آنکھیں پرسنے لگتی ہے جب کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پمبائی سے آ جاؤں گا لیکن آؤ سرا تاریخ کا وہ بننا پلٹو یزید ہر طرف سے تیار ہو چکا ہے اے حسین ہاتھ دینا پڑے گا میرے امام فرماتے ہیں دیکھ یزیدی صدنا کر میں یزید کے ناپاک ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ نہیں دے سکتا یزیدی کہتے ہیں حسین اگر ہاتھ نہیں دی جئے گا نا تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا میرے آقا حسین فرماتے ہیں نانا کا مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن یزید کے ناپاک ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ نہیں دوں گا پھر یزیدی کہتے ہیں اے حسین اگر ہاتھ نہیں دی جئے گا نا تو اپنے جوان پیٹے علی اکبر کی جوانی لوٹانی پڑے گی حسین کہتے ہیں علی اکبر کی جوانی لوٹا دوں گا لیکن یزید کے ناپاک ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ نہیں دوں گا پھر یزیدی کہتے ہیں اے حسین سنوے اگر ہاتھ نہیں دیجئے گا نا تو علی اسگر کی معصومیت قربان کرنی پڑے گی میرے آقا حسین فرماتی ہے علی اسگر کو قربان کر دوں گا مگر یزید کے ناپاک ہاتھ پہ اپنا پاک ہاتھ نہیں دوں گا پھر یزیدی کہتے ہیں اے حسین اگر ہاتھ نہیں دیجئے گا نا تو خنجر جفا کے دھارے کے نیچے اپنی کردن بھی کٹانی پڑے گی میرے آقا حسین فرماتی ہے میں خنجر جفا کے دھارے کے نیچے اپنی کردن کٹا دوں گا مگر یزید کے ناپاک ہاتھ پہ اپنا پاک ہاتھ نہیں دوں گا اب میں بڑی تینوں تک سوچتا رہا یا اللہ یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یزید کے پاس سب کچھ تھا پھر بھی حسین کا ہاتھ کیوں مانگ رہا تھا محبت سے بولیئے پورا مجموع محبت سے اور عقیدت سے بولیئے یا حسین یا حسین یا حسین اے یزید تیرے پاس کمی کیا تھی توجہ چاہوں اے یزید تیرے پاس تھی دولت تھی اے یزید تیرے پاس تو حکومت تھی اے یزید تیرے پاس تو دولت تو سروت تھی پھر بھی حسین کا ہاتھ جو بکھاری کے طرح مانگ رہا تھا تو آج بھی یزید کہنے پر مجبور ہے سنو کہ یزید کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یزید حسین کے سامنے بکھاری ہے اے حسین ہاتھ دے دو جیے میرے امام فرماتے ہیں نہیں دوں کا اتنا فرماتے کے بعد اپنے گھر تشریف لاتی ہیں میرے امام اپنے پھر بسیں فرمیتی ہیں کہ یزید پھر بھی بسیں فرمیتی ہیں اے علی اکبر اے علی اکبر سائم علی اکبر اے علی اکبر سویہ کا سراج نکلنے سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے اے بہن سائنہ اپنی فتی جی سگرہ کو سمجھا لو دیکھو میری پیٹی سگرہ سفر کے لائک نہیں میری پیٹی سگرہ کیسے سفر کر بائی گی بخار سے چل رہی ہے اور اے علی اکبر تم اپنے سامانے سفر کو باندھ لو صبح ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے اتنا فرمانے کے بعد میرے امام رات کے سندگے میں اپنے کھر سے نکل کر مزاروں پہ گئے تھے محبت سے بولئے جب مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت میں مزاروں پہ جانا یہ کسی اور کی سنت نہیں حسین کی سنت ہے مزاروں پہ جانا مصیبت کے وقت میں کس کی سنت ارے بولئے میرے امام رات کے سندگے میں اپنے کھر سے نکل کر جا رہے ہیں میں نے عالم میں تصور میں اس کیا میرے آقا حسین رات کا سنتا ہے اب تو کوئی مارکٹ نہیں کھلا ہوگا اب تو کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوگا میرے آقا حسین آپ کہاں جائیں گے دونے رہے امام جواب دیں گے نادار تجھے معلوم نہیں ہے بازار والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں مگر مازار والوں نے اپنے دروازے کھول لیے ہیں ام اپنی امی سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بارگاہ میں جاؤں گا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاؤں گا اپنے پھئیہ حسین مجتبہ کی بارگاہ میں جاؤں گا میرے امام اٹھے رات کے سناٹے میں دھیرے سے جنت البقی میں اپنی امی سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنی امی سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مزار مقبض سے کے پاس کھڑے ہو کر التجائیں پیش کرتی ہیں اے امی امی دیکھئے نا آپ کا بیٹا حسین آیا ہے اے امی جان یہ وہی حسین ہے جو بچپنے میں روٹتا تھا تو آپ بڑی پیار سے مناتی تھی جس حسین کی آنکھوں میں جس حسین کی آنکھوں میں آپ نے کبھی آنسو دیکھنا گبارہ نہیں کیا تھا آج آپ کا بیٹا حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام کبول کر لیجئے اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام لے لیجئے اے امی جان یہ وہی حسین ہے جو بچپنے میں کپڑے کے لیے روٹتا تھا تو آپ ردو العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی اور جب دعا کرتی تھی تو عید کے دین میں جبریل امین کے ذریعے جنت میں جوڑے آجایا کرتا تھا وہی بیٹا حسین آپ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعاوں کی ٹھیک مانگ رہا ہے اپنے پیٹے حسین کا آخری سلام کبول کر لیجئے اپنے پیٹے حسین کا آخری سلام لیجئے خدا حافظ بھائی خدا حافظ امی جان الودہ امی جان میرے امام اپنی امی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تلسہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مزار مقدس سے اٹھنے کے بعد بھائیہ حسن مجتبہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں بگل میں بھائیہ حسن کا مزار ہے امام حسن کی طربت دلی پڑ جاتے ہیں بچپنا یاد آمے لگتا ہے اے بھائیہ یہ وہی حسین ہے جو بچپنے میں روٹتا تھا دعا پڑے پیار سے مناتے تھے اپنی روٹیاں اپنے حسین کو کھلاتے تھے اپنے ہاتھ کا پانی اپنے حسین کو پلاتے تھے اپنا لباس اپنے حسین کو پہناتے تھے بچپنا مجھے